تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس آٹھ سال تک الیکشن کمیشن میں زیر سمات رہا چودہ نومبر دوہزار چودہ کو پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا آٹھ سال کی طویل سمات میں پی ٹی آئی نے تیس مرتبہ التوا مانگا پی ٹی آئی نے چھ مرتبہ کیس کے ناقابلے سمات ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دائر کی الیکشن کمیشن نے دورانے سمات اکیس بار پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی پی ٹی آئی نے اس کیس میں نو وکیل تبدیل کیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کی جانچ پرتال کے لیے مارچ دوہزار اٹھارہ میں سکروٹنی کمیٹی قائم کی سکروٹنی کمیٹی کے پچانوے اجلاس ہوئے سکروٹنی کمیٹی میں چوبیس بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا سکروٹنی کمیٹی میں درخواست گزار کی موجودی کے خلاف پی ٹی آئی نے چار درخواستیں بھی دائر کی سکروٹنی کمیٹی نے بیس بار آرڈر جاری کیے کہ پی ٹی آئی متعلقہ دستاویزات فراہم کرے اگست دوہزار بیس میں سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ کو نامکمل قرار دے کر الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا سکروٹنی کمیٹی نے چار جنوری دوہزار بائیس کو حتمی ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی بینک سٹیٹمنٹ سے متعلق سٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل آٹھ والیومز کو خفیہ رکھا الیکشن کمیشن کی ہدایت پر آٹھ والیوم اکبر ایس بابر کے حوالے کیے گئے ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو دی گئی دستاویزات میں اکتیس کڑوڑ روپے کی رقم ظاہر نہیں کی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دوران چودہ بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے الیکشن کمیشن نے آٹھ سال اس کیس کی سماعت کے بعد روان برس 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا